اسلام علیکم میں ہوں عصد عباس میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دو دن پہلے مجھے کہا گیا تھا کہ گورنمنٹ مجھے سپورٹ کرے گی وہ بالکل کہا ضرور تھا لیکن اب تک مجھے سپورٹ نہیں ہوئی اور انہوں نے مجھے منع کر دیا ہے اور میں اپنے تواہم دیکھنے سننے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ فنڈز اکٹھا کر کے امریکہ کے لیے علاج کرونے کے لیے پیسے ٹرانسفر کریں اور ہم خود سے اپنا علاج کرونا چاہ رہے ہیں اور میری اپنی تمام میڈیا کمیونٹی سے انڈسٹری کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں میری تبیر ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے خدا نہ کریں مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچوں کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا اس کو جل سے جل دیکھا جائے اور اس پر ایکشن لیا جائے اور مجھے سپورٹ کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ حافظ اسلام علیکم یا علی مدد میں ہوں عصد عباس آپ سب لوگ میری عواز سے واقع ہیں اور میں آپ سب سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کافی عرصی سے میں بیمار تھا اور بہت ہی زیادہ میں اپنی لڑائی لڑی ہے اس جنگ کی ہے اس بیماری کے ساتھ لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے میرے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں اور جگر بھی صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں میں ڈائلیسس پر ہوں گردے واش کر رہا ہوں ہفتے میں تین سے چار بار میرے گردے واش ہو رہے ہیں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہیں کہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے اور زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کیجئے مجھے ڈونیٹ کیجئے کیونکہ پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے ڈاکٹرز نہیں مان رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ کی حالت بہت نازک ہے ہم رسک نہیں لینا چاہتے آپ کو آٹ آف کنٹری سے کروانا پڑے گا تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا میرے اکانٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں جو اتنی جو تفیق ہو اس میں ٹرانسفر کریں میرا جائز کش کھالک سے اکانٹ ہے سب آپ کو فیس بک سے مل جائے گا میرے پیٹ سے مل جائے گا اسی پیسے کا اکانٹ ہے اور یہ ڈائریکٹ میرے پاس ہی آئیں گے آپ سب کی امانت انشاءاللہ آپ سب کی دعا سے آپ سب کی سبورٹ سے اللہ پاک مجھے دوبارہ سے آپ لوگوں کے سامنے پرفارم کرنے کا موقع دے گا تاکہ انشاءاللہ مل کے ہم سب مولا کی ازاداری کریں گے اور انشاءاللہ مولا کی ڈیوٹی اندیں گے پوری دنیا میں پوری دنیا میں میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے سبورٹ کی گئے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا سب بچوں کو بہنوں کو بڑوں کو بزرگوں کو ماں کو میرا اسلام یا علی مدد ہی گائز السلام علیکم آج کی جو یہ ویڈیو ہے بہت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بنا رہا ہوں اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کیونکہ میرے بہت پیارے بھائی علی عباس جو کہ پاکستان کے بہت بڑے سنگر ہیں جنہوں نے انڈیا میں جا کے پاکستان کا نام روشن کی علی عباس میرا بہت پیارا بھائی ہے میرا دوست ہے میری جان ہے علی عباس کے چھوٹے بھائی اسد عباس انہوں نے بھی گائیکی کے میدان میں اپنا لوحہ منوایا ہے بلکہ میں تو علی عباس بھائی کو بھی اکثر یہ کہتا ہوں کہ اسد عباس کی گائیکی اگر میں دیکھوں آواز وغیرہ اس کا کام تو وہ علی عباس سے بھی زیادہ اچھا گاتا ہے بہت پیارا لڑکا بہت سلیلہ لڑکا لیکن زندگی کے جو انتحان ہے نا دوستو وہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ یہ کیسے انسان نبٹائے گا یہ کیسے ان انتحانوں سے نکلے گا اسد عباس ہمارا جو بھائی ہے وہ پچھلے دو تین سالوں سے کافی اس کی صحت کے ایشوز چل رہے ہیں سو ان دنوں کل میں نے ایک پوست دیکھی تو میرا دل خون کے آنسو رویا وہ پوست دیکھنے کے بعد میرا دل دہل گیا جو میں نے ان کی حالت دیکھی ہے اس وقت ٹائلسیز ان کے ہو رہے ہیں اور ان کی حالت جو ہے وہ بہت تشویشناک ہے اور آپ نے یہ پیغام بھی ان کا سنا ہے انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے دوستو خداوند متعلقہ نظام ہے اس نے جس کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے کیا کرے گا کب اس کو اس دنیا میں رکھے گا کب اس کو واپس بلائے گا یہ سب کچھ کنجیاں اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے ہاتھ میں دعا ہے دوستو ہماری دعائیں ہیں کہ خدا تعالیٰ عصد عباس کو صحت کامل عطا فرمائے اور خدا تعالیٰ جتنی مشکلوں میں ہے خدا اس کو اس مشکلات سے نکالے میرے پروگرام میں میرے ساتھ ہوتی ہیں سائمہ چودری یہ جب خبر ان تک پہنچی تو یہ بہت زیادہ اداسی میں چاہوں گا آپ بھی ضرور اپنا میسیج دیجئے جی اسلام علیکم میں نے دیکھی ابھی تھوڑی در پہلے زیشان کی پاس ویڈیو اپنا عصد عباس کی اتنا حسین اتنا خوبصورت لڑکا اور اتنا ینگ اور اتنا ماشاءاللہ اچھا گانے والا کلاسیکل ماشاءاللہ جان گیا ہے کا اپنا نام پیدا کیا ہے اس نے تو میں تو بلکہ اس کو دیکھ کے میں نے پہچانا نہیں کہ یہ عصد ہی ہے کہ مجھے عصد بہت پسند تھا ویسے بھی مطلب ایزا شخصیت مجھے عصد بہت اچھے لگتے تھے اللہ پاک ان کو صحت دے اور تندرستی دے ہماری دعائیں عصد آپ کے ساتھ ہیں آپ جہاں بھی رہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آپ کے ماں باپ کو حوصلہ دے تسلی دے آپ کے بچوں کو تسلی دے ہمیں بہت زیادہ آپ کی فکر ہے اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے یقین ہے آپ نے ان کے لہجے میں بھی وہ درد محسوس کیا ہوگا جو ہم سب کے دلوں میں ہے یہ نہیں کہ حصد ہمارے وہ بھائی ہیں چونکہ میں بھی فیصل آباد سے ایک آرٹیسٹ ہوں تو یہاں پہ ہم سب ملتے ہیں جو لوگ میوزک سے پیار کرتے ہیں وہ سب اس وقت بہت درد میں ہے اللہ پاک سے ہماری دعا ہے دینی دعا ہے کہ خدا تعالیٰ صدباز کو سیحت کاملہ عطا فرمائے نہ ابھی اس کی عمر ہے اتنے بڑے دکھ کی اور نہ ہی اس کی عمر ہے کہ وہ اس کے ساتھ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ میرے بوں میں خواہ کچھ ایسا ہو جائے جس کے بعد ہم سب اس کو یاد کر کے روئیں ابھی اس عمر کا نہیں ہے وہ اس نے ابھی بہت جینا ہے خدا تعالیٰ اپنا رحم اور اپنا کرم فرمائے آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کائنڈیا صدباز کے لئے دعا ضرور کیجئے گا تینکیو